معروف صحافی اور لکھاری وسط اللہ خان نے کہا ہے کہ نئے پاکستان کا نظام اس وقت مافیائی انجن سے چل رہا ہے یہاں ملزم خالص ہے اور نہ ہی جج اسیل لہٰذا اس نظام سے نہ تو کسی بھلے کی توقع وابستہ کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی پر اعتباد کیا جا سکتا ہے اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ موجودہ نظام کا انجن اور کتنی دیر مافیائی انجن سے چلتا ہے بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں وسط اللہ خان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوال اکثر ستاتا رہتا ہے کہ میدان سیاست کے اکثر خانوادے سخت مشکلات کا سامنا کرنے اور اپنی کردار کشی و بدنامی جھیلنے کے باوجود کیوں اس پیشے سے چمٹے ہوئے ہیں وہ کچھ اور کیوں نہیں کر لیتے جیسا کہ مغربی جمہوریتوں میں ہوتا ہے تاہم ایسا سوچنے والوں کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ مغربی جمہوریتوں میں جو شخص وزیراعظم یا وزیر یا گورنر بنتا ہے وہ یہ عہدہ حاصل کرنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ کام دھندہ کر رہا ہوتا ہے کوئی تاجر تو کوئی وکیل کوئی اکاؤنٹنٹ تو کوئی کاشکار کوئی مسورد تو کوئی مسننف اور یہی کام اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار سے جانے کے بعد بھی اس کی روزی روٹی چلاتا ہے غصت اللہ خان کہتے ہیں کہ برے سگیر کے بہت سے سیاسی خانوادے جو اس وقت کارے مملکت کی فلم میں بطور ہیرو، بطور ویلن، بطور مہمان اداکار، بطور گلوکار، بطور لائٹ مین، بطور فلور بوائی، بطور اسسسٹنٹ، بطور کاسٹنگ ڈائریکٹر نظر آ رہے ہیں ان میں سے بیشتر کے باب دادا یا پرکھوں میں سے کسی نہ کسی نے عام لوگوں کی روحانی اور سماجی اور سیاسی بھلائی کے خیال سے اپنی مسال سے زیادہ کچھ اچھا ضرور کیا ہوگا مگر ان میں سے بیشتر بزرگوں کی نسلوں نے نہ صرف ان کے نام کی کمائی کھائی بلکہ اس نام سے پیدا ہونے والے اسرورسوخ اور وقار کو اپنی اور آنے والی نسلوں کے لیے الادین کے چراغ میں بدل ڈالا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاست میں رہ کر اپنے پرانے اسرورسوخ سے کمائے جانے والے نئے رسوخ کا تحفظ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ وہ میرٹ پر وفداری کو ترجیح نہ دیں تو سنہری کرسی پر براجبان کیسے رہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ اگر خود منظر سے ہٹ جائیں تو کوئی ان جیسا دوسرا یہ خلاف فوراں پر کر دے گا تو پھر ہم ہی کیوں نہ رہیں؟ وہ ست اللہ خان کہتے ہیں کہ چنانچہ ان میں سے بہت سے خاندانی یا غیر خاندانی سیاستکار شوق میں نہیں بلکہ بلجبر پیشہ کرنے اور اس کام سے وہ آبستہ مجبوریاں نبھانے پر مجبور ہیں اور ان بیچارے سیاستدانوں پر میرٹ اور موروسی سیاست کے تعلق سے تنقید کان کرتا ہے؟ اور ہم میڈیا والے کیڑے نکالتے وقت کتنی آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھ کی ایک انگلی کسی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے تو اسی ہاتھ کی کم از کم تین انگلیاں ہماری جانب اٹھی ہوئی ہوتی ہیں ہم موروسی یا نو دولتی یا خوش آمدی یا بکاؤ سیاست بعض خاندانیوں غیر خاندانیوں کو حدف بناتے ہوئے کبھی بھی نہیں سوچتے کہ جس اخوار یا چینل کے لیے ہم ان سیاسی مداریوں کو اچھل اچھل کے بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں ان کے مالکان کا ڈی ای نے بھی موروسی تو نہیں چلیے موروسی کاروبار ہونا کوئی عیب نہیں اور جن لوگوں کا کاروبار ہی نسل در نسل میڈیا سے جڑا ہے انہیں ایک ہی دھان میں لپیٹنا بھی بناسب نہیں لیکن جب ایسے اخوار اور چینل ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر موروسیت کی برائیں گنواتے ہیں کہ جن کا اصل کاروبار اور کاروباری پہچان کچھ اور ہے اور انہوں نے صرف اس لیے چینل یا اخوار کھولا ہے تاکہ اس سے جنم لینے والے اصل اور سوک کو کسی صحافتی آدرش کی حصول کے بجائے اس کے بل پر محض اپنے اصل معاشی و سماجی قد اور دھندے کو اور دوگنا تگنا کر سکے اور جن کارکنوں کے بل پر وہ قد بڑھانا چاہتے ہیں انہیں صرف اتنا چارہ دیں جتنے ایک بھینس کے لیے ضروری ہے تاکہ دودھ دیتی رہیں چنانچہ باقاول وسط اللہ خان یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس پر اعتبار کیا جائے نہ ملزم خالص نہ جج اسی تو پھر جاری نظام سے بھلے کی توقع کیوں وابستہ ہو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نظام کا انجن اب مافیائی اندھن سے چل رہا ہے دیکھتے ہیں کب تک چلتا ہے گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا